پاکستان میں بڑی ڈیمز بنائی نہیں گئی پاکستان میں جو سردیاں ہیں اس کے اندر ہمارے پاس پانی کی قلت ہو جاتی ہے ڈیمز اس لیے بناتے ہیں کہ آپ جب یہ پانی زیادہ آتا ہے تو اس کو ہم ڈیمز میں روک لیں اور اس پانی کو پھر ہم استعمال کریں سردیوں کے اندر اپنی فصلوں کے لیے جب ہمارے پاس پانی کی کمی ہے بارش کام ہوتی ہے اس لیے جو ملک کے اندر اسی طرح کی سیزنل پانی آتا ہے دریاؤں میں جس طرح چائنہ ہے تو وہ ساروں نے ڈیمز بنائی ہوئی ہے ہم نے پچاس سال پہلے دو بڑی ڈیمز بنائی تھی اس کے بعد ہم نے کوئی ڈیمز بنائی نہیں اس ملک میں چائنہ نے جتنی ہماری دور تربیلہ اور منگلہ بڑی ڈیمز ہے چائنہ کے پاس پانچ ہزار بڑی ڈیمز ہے ٹوٹل ان کی ڈیمز اسی ہزار ہے لیکن پانچ ہزار بڑی ڈیمز بنائی ہیں انہوں نے وہی پانی روکنے کے لیے اور اس لیے ہی وہ سوہ عرب لوگوں کو ناج دے سکتے ہیں ان کے پاس کپیسٹی ہے کیونکہ وہ پانی انہوں نے پانی اپنا بچا لی ہے اب ہم دس نئی ڈیمز بنا رہے ہیں دس سالوں میں انشاءاللہ پاکستان میں دس ڈیمز ہوں گی جس میں دو بڑی ڈیمز ہیں باشا اور داسو ڈیمز اس سے جو پانی ہم بچائیں گے آپ یہ سوچیں کہ جتنا ابھی ہمارے پاس پانی ہے اس سے دگنا پانی ہمارے پاس آ جائے گا اور وہ ہمیں پانی کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری عبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے پاکستان تو ان آج دنیا کو بیشتا تھا آج ہمیں گندم دنیا سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے پچھلی بار ہی ہماری گندم کی پروڈکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہوئی ہماری چاول کی پروڈکشن پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی ہماری مکہی کی پاکستان میں سب سے زیادہ ہوئی اس کے باوجود ہمیں امپورٹ کرنی پڑی ہے گندم چالیس لاکھ گندم ہم نے امپورٹ کی ہے اور جب باہر سے ہم چیزیں مگواتے ہیں ہمارا ڈالر بھی خرچ ہوتا ہے ہمارے باہر اگر مہنگی ہو تو وہ یامنگائی بھی ہو جاتی ہے اس لیے اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آگے ہماری بڑھتی ہوئی عبادی کو ہم نے کیسے ان کے لیے اناج پورا کرنا ہے اس کے لیے ڈیمز بہت ضروری ہیں اور یہ جو ڈیمز ہم جب دس سالوں میں دس ڈیمز بن رہی ہیں ان سے فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا ابھی ہمارا پاس پانی ہے انشاءاللہ اسے دگنا پانی ہو جائے گا ہمارے کسانوں کے لیے